بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عدیل اشرف ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و فیرس ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر بزار بھی ہوں گے آج ہم موجود ہیں جی مدینہ شریف حرم سے تقریباً پانچ چھے چھے منٹ کی مسافت میں ہیں پیدل آپ جلیں تو مسجد بلال ہے یہ بلکہ ہم جو جس مرکیٹ میں موجود ہیں اس کو سوک بلال بھی کہا جاتا ہے سوک بلال مرکز یہ مسجد بلال کے تیہانے میں نیچے ہے اور نیچے سے ہوتا ہوا راستہ پیچھے کی طرف آتا ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں اس کی پورے روڈ کے بارے میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کہلے بھائی ٹھیک ہے حمدللہ میرا نام عمیر ہے مدینہ میں ادھر رہتا ہے اس کا دکان شوب نام ہے اس کا نجم الموسم للہدائر بلکل مسبلہ کی سامنے ہے لکیشن آپ کو پتا چل گئی ہے اس کی اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے دکان کر رہے ہیں جیسے پچپن سے کرتا ہے یہ محنت ابو کے محنت ہے میں لیے سمجھ گیا جی تو یہ آپ کی جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت یہ دکان چل رہی ہے نہیں پہلے حرم کی طرف تھا پھر مکہ گیا پھر آپس ادھر مدینہ آیا پھر آپ شروع سیدھر ہے اچھا جی مدینہ شریف یا سعودی عرب کے یہ بات بہت مشہور ہے اس بارے میں کہ یہاں پہ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیج سے جتنے بھی لوگ یہاں افغانستان سے یا دیگر ممالک سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو اکثر پتھروں کی جو تلاش رہتی ہے تو وہ کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے پتھر ہیں اور اوریجنل پتھر جن کی تلاش تقریبا لوگوں کو رہتی ہے وہ پتھر آج ہم نے یہاں پہ دیکھیں تو ان سے تھوڑا سا پتھروں کے بارے میں تفصیل بھی پوچھیں گے اور ان کا ریڈ بھی معلوم کریں گے اور پوری تفصیل جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں جی سب سے پہلے یہ پتھر ہے اکی کی امنی ہے یہ جو ہے اکی کی امنی ہے یہ جو یمن سے پاہت لگا یعنی یہ اکی کی امنی جو ہے سنت ہے جو حدیث ہے اکی کی امنی بارے میں یہ پہلے سے پتھر نکلتا ہے اس کے بارے سفائی کرتا ہے یہ پوراہات کی سفائی نہیں ہے یہ پوراہات سی سفائی ہوتا ہے جو حدیث ہے یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک پتھر پینا تھا اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے یہ سنت ہے سمجھ گیا اور اس کے بارے میں یہ پیروزہ ہے یہ پیروزہ جو ہے ایران سے آتا ہے ایران سے نشابوری ہے اور حسینی ہے جو یہ کلر ہوتا ہے یہ پیروزہ پیروزہ نشابوری نامے جو سبزہ کلر ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے جیسے ابھی میں تمہارے کو دکھائے گا جو حسینی ہے یہ کلر آتا ہے یہ کلر آتا ہے کمرے میں دور رہنے یہ اچھا یہ کیا چیز ہے یہ کوئی عجیب چیز میں نے پہلے دوں یہ جیسے اکوامرینے ہیں جیسے زمرو تھے یہ باہر پتر اس میں تختیک نہیں ملے بھی وہ سیکسے پتر منتظر کہ فیروزہ اور ایک ت viu اس کو میں پتر گلیں جہاں پتر میں دلوں کے سکتے ہیں اچھو آپ سے سفائی کرے گا پالش کرے گا یہ طرح پتر نہیں ملے گا یہ بڑا پہر کا پہتر ملے گا پھر پالش کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نکلی پتھر ہے اس بارے میں کیا ہوتا ہےنہ ملے گا ان کوئلٹی میں کیوں فرق ہوتا ہے ، اچھو یہ ہمارا ہے عربی میں بولتا ہے حجر برکانی و حجر زجاجی یہ دو نمبر ہیں پتڑ جیسے پہاڑ سے نکلتا ہے لیکن پتڑ نہیں ہے اس کو بعد علاج کرے گا یہ جیسے حضور نہیں ہے صاف کرے گا پھر اس عزت اور حقوم بنائے گا اور اور پتڑ بالاقبل لیکن ابھی یہ حجر زجاجی بولتا ہے جیسے شیشہ ہے پہاڑ سے نکلتا ہے لیکن شیشہ ہے پتڑ نہیں ہے سمجھ گیا اب یہ پتڑ ہو گیا ہے یہ اسے ڈرک کلر ہوتا ہے یہ شیشہ پتر جتنا سافت ہوا گئے اس کا قیمت ہی نہیں ہے اور اس کے لوگ ہون رہا ہوتا ہے جیسے جہاز ہوتا ہے پفلش کرے گا یا لال شیشہ بنائے گا پھر پتر جیسے بنائے گا وہ دو نمبر ہوتا ہے جیسے اب ہمیں ادھر دماغ کو دکھائے دو نمبر یا کوت دو نمبر زمورت ہر چیز ہوتا ہے دو نمبر جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ تو ایک نمبر ہے ایک نمبر قیمتی ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ نے دکھایا کہ یہ فیروزہ ہے اس کی اصل کی ہمیں کیا پتا چلے گا عام بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے کیونکہ دکندار بعض دفعہ دھوکا دے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے حالانکہ وہ اصلی ہوتا نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں ابھی تم خود ادھر کمرہ نزدیک کرو یہ دو نمبر ہیں یہ جوہے جپس بناتے ہیں یہ جپس نہیں جپس بور اس کو زوم کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو نمبر ہے یہ دو نمبر ہے اسی میں آپ اصلی دیکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس کے فوٹو جو ہیں وہ ساتھ اٹیج کر کے لگا دو لیکن یہ دو نمبر ہے اس کو جپس یہ پالش کرے گا کلر کپ پالش کرے گا ابھی یہ تین جوہے دو نمبر ہے یہ سے پیچھے کرے گا یہ در سفید آتا ہے اس میں جیسے جپس جیسے یہ پالش کرے گا اور یہ ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے ابھی یہ کمرے میں نزدیک کرو دیکھو اس اس میں ب Route یہ جو ہے ایک نمبر ہے اور یہ جس سفید ہوتا ہے یہ سے جو چمکتا ہے یہ چاندی ہے بیچ میں بیچ میں خود پتر کا چاندی ہے اور یہ لوگ verb Goddess یہ لوگ بولتا ہے اس کو یہ لوگ SYROSE سونا کا فیار آذار بولتا ہے جو یہ سے ہے نا یہ بولتا ہے فیروزہ啦 اور Sona کھ brand لیکن وہ جوٹ بولے گا یہ دو نمبر ہے ایک نمبر نہیں آپ نے ایک پتھر پینا ہوا ہے یہ کون سا پینا ہوا ہے یہ مزنائت ہے مزنائت مزنائت ہوتا ہے جیسے علماس ہوتا ہے پھر اس کے کم درجہ ہوتا ہے مزنائت ہوتا ہے یہ مزنائت ہے ماشاء اللہ آپ کی دکان بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ بتائیں کہ بہت سے کسٹمر بھی آپ کے پاس آتے ہیں سب سے مہنگا پتھر کون سا ہوتا ہے آپ کے ہاں یا دنیا بار میں مہنگا پتھر کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ کون سا سب سے زیادہ مہنگا پتھر ہوتا ہے سب سے دفعہ پہلے دفعہ ڈائمنٹ ہوتا ہے پھر یاکوت ہوتا ہے پھر زمروت ہوتا ہے جو سب سے مہنگا کا یاکوت یہ ہے افغانستان کا ہے اور ہر لوگ جو پیچھان ہے وہ تمہارا کو بتائے گا جو افغانستان سب سے مہنگا زمروت ہے سواد کو ہوتا ہے پاکستان کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈائمنٹ کا پورا دنیا کا ڈائمنٹ ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اس کے بعد یاکوت زمروت ٹھیک ہے اور اللہم صلح نبی جو سفائر بولتا ہے سفائر بھی مہنگا ہے اوپل بھی مہنگا ہے یہ تو یعنی سب سے فاست فاست یہ تھی میں تمہارا کو بتائے جو نیلم ہے یہ زمرت ہے یا قوت ہے یا فارس قیمت ہے یسا مHAN د Lewis ہے تو آپ کے پاس یہ پتھر کس ملک سے آتے ہیں مختلف ممالک سے آتے ہیں یا آپ کا конٹと مختلف ملک سے آتے ہیں بنکک سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں انڈینوسیا سے آتے ہیں ترکیہ سے آتے ہیں%. پورا ہر لوگ یہمن سے بھی آتا ہے اچھا یہاں پر پتھروں پتھروں کے ساتھ انگوٹھیاں بنی ہوئے ہیں انگوٹھیوں کے ساتھ یہ تسبیح بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تسبیح نکالیں یہ فیروزے والے جو آپ یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اوریجنل فیروزے سے بنی ہوئی تسبیح ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کے قیمت کتنی ہوگی اس کے قیمت وہ ہے تین سو پچاس ریال تین سو پچاس ریال تیم یا تولکی صاحب بیشت ہے اب ابھی میں تمہارا کو یہ سے بتائیں ایک گرام تقریباً تک بہتا ہے اور یہ چاندی کا وہ ہے یہ خالص چاندی ہے یہ ترکیہ سے آتا ہے یہ ترکیہ سے آتا ہے اس کے گرام بازار میں ملے گا بارہ ریال تیرہ ریال لیکن یہ خالص چاندی ہے صاف چاندی ہے یہ خالص چاندی سے ہے ہاں قیمت کے بارے میں بتائیں کہ فیروزے کی عموماً کیا قیمت ہوتی ہے عموماً قیمت جو فیروزے کا ہے ایک گرام بیس ریال چالیس ریال تک ملے گا یعنی کم کم سی جو تمہاراں کو پیچان ہوتے ہیں وہ تمہاراں کو بیس ریال دے گا ایک گرام ٹھیک ہے جو اورجنل ہو گئے ہیں عموماً انہوں نے بتایا کہ تیلی تیس سے چالیس ریال تک فیروزہ بکتا ہے بیس سے تیس چالیس کے درمیان بک جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک نارمل سائز ہے میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہے تو اس کا تقریباً آپ کے اندازی کے مطابق کتنا ہوگا ویٹ دائی گرام ہوتا ہے اس کا دائی گرام ہوتا ہے تین گرام دائی گرام متن ہوتا ہے یعنی کہ یہ تقریباً ساٹھ ریال تک اس کا جو ہے قیمت اس کی ساٹھ ریال تک بنے گی میرے خیالت کی مطابق یہ بہت شکریہ جی خان صاحب آپ سے مل کے بہت اچھا بہت مربانی بہت شکریہ تینکیو خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں اور ترقییاں تا فرمائے جو بھی یہ انشاءاللہ جو ہر خزمت مدینہ پہ آج ہو انشاءاللہ مل سکتے ہیں بہت شکریہ اور آج کے ہمارے کیمرہ مین کے فرائے سے انجام درہت دے رہے تھے ہمارے دوستوں کو لی ایک خورشید بہت شکریہ خورشید بھائی اور تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائے خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں جزاکم اللہ خیر سلام علیکم